بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاقات کے لئے حاضر ہوتا ہے پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ حکمران جن کے نام سے بھی کیسر و کسرہ اور روم کے بادشاہ کامپ رہے ہیں اصحاب نے اشارہ کیا کہ وہ درخت کی چھاؤں تلے میٹھی چین کی نیند سوئے ہوئے فاروق آزم ہیں مٹی کی انٹ کا سرہانہ بنائے ہوئے ہیں اور آپ کی تلوار نیام کے اندر موجود ہے ناظرین کرام تلوار نیام کے اندر خوف کی قیفیت میں نہیں ہوتی بلکہ نیام سے باہر ہوتی ہے کہ اچانک اگر حملہ آور ہو تو اس کے مقابلے میں آنا ہو تو تلوار نیام سے باہر رکھی جاتی ہے لیکن فاروق آزم کی تلوار بھی نیام کے اندر تھی روم کے سفیر کے اوپر کپ کپ ہی تاری ہو جاتی ہے وہ پاؤں کو ہلاتا ہے جب فاروق آزم کی آنکھ کھلتی ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے حکمران تو نرم و گداز بستروں پر بھی انہیں نیند نہیں آتی میلوں کے اندر باہر سینکن و گارڈ بھی موجود ہوتے ہیں لیکن انہیں وہاں بھی چین کی نیند نہیں سوتے ہیں فاروق آزم عجیب معاملہ ہے کہ ایک درخت کی تھنڈی چھاؤں تلے آپ اتنی چین کی نیند سو رہے ہیں تو فاروق آزم فرماتے ہیں کہ بھئی آپ نے جن کو اپنا لیڈر چنا ہے انہوں نے تمہیں زندگی سے پیار کرنا سکھایا ہے اور ہم نے جنہیں اپنا رابر و رانو ماہ چنا ہے انہوں نے ہمیں موت سے پیار کرنا سکھایا ہے اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی سب سے بڑی محافظ اس کی موت ہوا کرتی ہے رام کا صفیر اس موقع پر کہتا ہے کہ اے عمر عدلتا و نمتا کہ آپ نے عدل کیا اور بے خوف ہو کر سوئے ناظرین کرام عدل ایک ایسی صفت ہے جس کا ہم سے تقاضی کیا گیا ہے قرآن عقیم فرقان مجید میں پربردگارِ عالم نے حکم دیا کہ ان اللہ یعمرو بالعدل اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے ایک موقع پر قرآن عقیم میں رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یحب المقصدین کہ بے شیخ اللہ تعالی عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ایک اور مقام پر قرآن عقیم ہمیں فرماتا ہے اے دلو عدل کرو یہ تقوی کے پرہزگاری کے زیادہ قریب ہے ناظرین اکرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب عادل حکمران اور سب سے زیادہ پسندیدہ حکمران وہ ہے جو عدل کرنے والا ہے اور سب سے بڑا ناپسندیدہ وہ ہے جو ظلم کرنے والا ہے عادل حکمران کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا ناظرین اکرام عدل کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ایسی آدیث ہیں جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قبیلہ بنی مخزون کی فاطمہ نامی عورت جب چوری کرنے کی بنا پر اس پہ حد جاری کرنے کا موقع آیا تو قبیلہ بنی مخزون بڑا بائزت قبیلہ تھا انہوں نے حضرت زید کو درمیان میں صفارشی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعیہ صاحب کے درمیان پر خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں ایک تاریخی جملہ حضور نے ارشاد فرمایا جس پر سب کی آنکھیں بھی کھلیں اور سب حیران ہو گئے کہ پیغمبر اسلام یہ کیا فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات بھی چوری کرتی میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا چونکہ وہ بھی فاطمہ نامی خاتون تھی تو نبی کریم نے اپنے گھر سے وہ مثال دے کر سمجھائی بات کہ ان میں سے وہ جو مطالبہ کر رہے تھے کہ شاید اس سزا کو رسول اللہ موتل فرما دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے یا آج سے پہلے جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو قانون سرنڈر کر جاتا تھا قانون حرکت میں نہیں آتا تھا اور جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا تو تمام قوانین اس کے اوپر نافذ کر دیے جاتے تھے لیکن میں رسول جو دین لے کر آیا ہوں اس میں عدل ہے اور عدل کا تقاضی یہ ہے کہ بڑا جرم کرے یا چھوٹا جرم کرے سب کے ساتھ برابر برابر سلوک کیا جائے گا عدل بنیادی طور پر دو تقاضی ہم سے کرتا ہے ایک انفرادی عدل اور ایک اجتماعی عدل انفرادی عدل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ہم پوری طرح برابر برابر عدل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے گویا انسان اپنی زندگی میں اعتدال لے کر آئے عدل لے کر آئے اسلام اس کا ہم سے تقاضی کرتا ہے پھر ایک معاشرتی عدل بھی ہے معاشرتی عدل سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے خاندان کے اندر عدل کرے اگر ہمارے خاندان میں کوئی یتیم ہے تو اس میں عدل کرے اور اگر کوئی لین دن نابطول میں ہم وہاں عدل کریں اور اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں ہم عدل کریں ناظرین اکرام معاشی عدل سے مراد یہ ہے کہ رزق کے وہ تمام لوگوں تک رسائی آزادی کے ساتھ ہو ہمارا دین ہم سے اس میں بھی عدل کا تقاضہ کرتا ہے چاہے مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں اسلامی ریاست میں سب کے لئے رزق کا حصول برابر برابر ہونا چاہیے اسی طرح اسلام سیاسی عدل کا بھی ہم سے تقاضہ کرتا ہے اسلام میں طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے حکمران کی پیروی کریں اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو قانون میں بھی عدل کا تقاضہ اس کے تحت تمام لوگ قانون کی نظر میں برابر ہونے چاہیے اور قرآن عقیم ہم سے ایک حکم دیتا ہے وَإِذَا حَقَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُ بِلْعَدْلِ کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو امن کا قیام تب تک ممکن ہے جب ہر ایک شخص کو پورا پورا اس کا حق ملے عدل اور انصاف کے ساتھ انسان زندگی اس لیے بھی گزارتا ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو اور پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ کہ اللہ تعالیٰ تو عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پھر ہم یہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ہم متقی ہوں پریزگار ہوں تو آونا قرآن عقیم ہمیں دعوت دے رہا ہے اِدِلُوا وَاَقْرَابُ لِتَّقْوَى عدل کو اختیار کرو عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں نجات ہمارا مقدر بن جائے تو آئیے آج کے بعد ہم نائنصافی کو چھوڑیں اور عدل کا راستہ اختیار کریں عدل ہی وہ ایسا زیور ہے جو انسان کو بلاخر جنت تقلی کر جاتا ہے امید ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی دونوں حوالوں سے عدل کے دامن کو تھامیں گے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک پرامن اور فلاحی معاشرہ بن سکے امید ہے کہ آج کی یہ باتیں اور یہ پیغام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ایک نئے پیغام کے ساتھ جلد حاضری خدمت ہوتے ہیں و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی موسیقا